پیغام سمجھ لیں کہ ہم سب آج رفیق بھائی کی والدہ کے لیے دعائی مغفرت کر لیں اور انہیں تازیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں دوستو ماں یہ وہ ہستی ہے جو خود کانٹوں پہ چلتی ہے اور اولاد کو فولوں کے بستر پہ سناتی ہے ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیڑتی ہے اور مشکراہت بکھیر کر اولاد کو راحت دینا چاہتی ہے ماں خود کانٹوں پہ چلتی ہے اور اولاد کو سکھ اور راحت میں رکھنا چاہتی ہے تو ماں کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ وصف اپنانا چاہیے جو اسلام کا بہت بڑا وصف ہے کہ خود انسان تکلیفیں اٹھائے اور دوسرے انسانوں کو راحت پہنچائے یہ اسلام کا بڑا مشن ہے صرف فضائل جس طرح مسجد کی طرف آنے کے ہیں دین سیکھنے کی طرف ہے اسی طرح اگر آپ کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے قدم اٹھاتے ہیں تو اسلام میں یہ عمل دس سال کے اعتقاب سے بہتر ہے اگر کسی ضریب کے آپ کام آتے ہیں اس میں دھرم بھی نہ دیکھیں یاد رکھیں حاجی دعوت صاحبے اور ان کی اہلیہ نے کبھی دھرم نہیں دیکھا انسان کی مدد کی پریشان حال کی مدد کی جواں موجود ہیں عورتیں باتیں کرتی ہیں کہ انہوں نے چھپ چھپ کے غیر مسلموں کی کس طرح مدد کی ہے یہ وصف ہمیں اپنانا چاہیے اسلام کا بہت بڑا وصف ہے ایک آدمی حرم میں جا کے رمضان کے مہینے میں اعتقاب میں بیٹھ جائے اور دوسرا آدمی جا کے کسی پریشان حال انسان کے کام آئے تو پریشان حال انسان کے کام آنے والا حرم میں اعتقاب میں بیٹھنے والے سے اسلام کی نگاہ میں بہتر ہے یہ بس ہمیں اپنانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے اور دوسری اور آخری بات یہ ہے یہ الیکشن کا موقع ہے اس لیے جو ہے الیکشن کے چکر میں اپنے شہر بھادرہ کا محول خراب نہ ہونے دیں الیکشن انفیکشن ہوتا ہے جو بھائیوں کو لڑا دیتا ہے ہمیں دھیان رکھنا ہوگا افعاؤں پہ آپ بلکل دھیان نہ دیں ابھی ہر طرح کی افعائیں اڑائی جائیں گی اور قرآن نے ہمیں بہت پہلے کہا تھا یا ایوہ الذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبعین فتبینو انتو سیگو قمم بجہالہ فتسبحو على ما فعلتم نادمی و ایمان والو کوئی بھی خبر سنونا تو اس کی تحقیق کر لینا بس کس نے کومنٹ کر لیا یہ اسلام کے خلاف اس نے کومنٹ کر لیا اور تم جذبات میں آگئی ہو کسی ایک پاگل نے کومنٹ کیا پاگل دونوں طرف ہوتے ہیں مسلمانوں میں بھی پاگل ہوتے ہیں اگر کوئی کسی کے خلاف غلط کومنٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری کون کو برا نہیں کہا جائے گا پورے سماج کو برا نہیں کہا جائے گا اس طرح کی ہواوں کو آپ خاص کر دھیان رکھیں اور بھادرہ کی فضاء لوگ مثالیں دیتے ہیں ہندو مسلم کی تحاد جو بھادرہ میں دیکھنا ہو تو جان کے دیکھ لیں اس فضاء کو قائم رکھیں اور یہ ماحول باقی رکھیں اور حاجی صاحب کی زندگی سے اور حاجم صاحبہ کی زندگی سے اگر آپ کو سبق لینا چاہتے ہیں وہ سبق یہ ہے کہ انہوں نے نہ دھرم دیکھا نہ مذہب دیکھا نہ قوم دیکھی بس انسان ہے پریشان ہے غریب ہے تو چھپ کے جاتے اس کی مدد کر دی اور جبریل نے کہا تھا اگر میں انسان ہوتا نا تو دھرتی پہ اتر کے چھپ چھپ کے ان کی مدد کرتا ان کی مدد کرتا جن کی اولاد زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے ہم مسلمانوں ہمیں بھی یہ صفتیں اپنانی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے عجر صاحبہ کی اللہ بال بال اور کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے ان کی آل اولاد کو متعلقین کو رشتہ داروں کو سب کو سبری جمیل کی توفیق عطا فرمائے